بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری آج ہم آپ کے ساتھ میٹھے میں بننے والی بڑی ہی کمال کی ایک ریسیپی شیئر کریں گے آپ اس کو ملائی کسٹڈ کہہ سکتے ہیں کریمی کسٹڈ کہہ سکتے ہیں فروڈ کسٹڈ کہہ سکتے ہیں کیک کسٹڈ کہہ سکتے ہیں دیکھنے میں جتنی یہ کمال کی رکھ رہی ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ زبردست کریمی اور مزے کی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک ڈی لیٹر دودھ لیا ہے اور دودھ آپ نے اس طرح لینا ہے کہ آدھا جو ہے وہ آپ نے تازہ دودھ لینا ہے اور آدھا جو ہے وہ ڈبے والا لینا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا دودھ لینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ وہ چائے بنانے والے جو ٹی وائٹنر ہوتے ہیں ڈبے والے وہ یوز کریں آدھا تازہ دودھ اور آدھا جو ہے وہ ڈبے والا اس سے جو اس کا فلیور ہے وہ اور بھی زیادہ مزے کا آئے گا اگر آپ کے جو تازہ دودھ ہے اس میں پانی وغیرہ بھی ہوا تو پھر وہ ڈبے والا دودھ جو ہے وہ اس کی کسر جو ہے وہ نکال لے گا دودھ گرم ہونے کے بعد اس میں ہم چینی شامل کریں گے تقریباً پانچ ٹیبر سپون اور ایک چٹکی جو ہے وہ ہم اس میں نمک شامل کریں گے یہ نمک اس لئے شامل کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو میٹھے کا ایک فلیور ہوتا ہے اس کو بیلنس کرتا ہے اس لئے جب بھی آپ کوئی میٹھا بنایا تو اس میں تھوڑا سا نمک ضرور شامل کیا کریں دودھ بوائل ہونے کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے پانچ سے چھے ٹیبر سپون ونیلہ فلیور کا جو کسٹڈ ہوتا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا وہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اس کو سو میلی لیٹر جو دودھ ہے ہم نے یہ ڈیر لیٹر میں سے نکال لیا تھا اس میں ہم نے کسٹڈ مکس کیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تو شامل کرتے جائیں گے تین سے چار بار میں اس کو شامل کریں گے اور اس کو پکائیں گے جب تک یہ جو پرفیکٹ کنسسٹنسی ہمیں چاہیے وہ نہیں مل جاتی اس ریسیپی میں کنسسٹنسی جو ہے کسٹڈ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے نہ تو بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ زیادہ گھاڑا ہونا چاہیے کہ وہ تھنڈا ہونے کے بعد بعد میں گھٹلیاں گھٹلیاں بن جائیں بڑی ہی کمال کی ریسیپی ہے تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے مہمان آپ سے خود پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بنایا ہے اور تعریف کیے بھی نہ وہ بالکل بھی نہیں رہیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے چار سے پانچ مینر تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ کسٹڈ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے اور اسی دوران اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیں کمینڈ میں بتائیں کہ آپ کس شہر یا کس ملک سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں فلیم ہم نے اس کا بند کر دیا ہے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جب تک روم ٹمپریچر پہ نہیں آ جاتا یہ دیکھیں کسٹڈ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے روم ٹمپریچر پہ آنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھا تھا تقریباً دو گھنٹوں کے لیے اور یہ دیکھیں بہترین سا جو ہے وہ تھنڈا بھی ہو گیا اور گاڑا بھی دیکھیں کتنا ہو گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے چار سو ایمل ڈیبے والی جو کریم ہوتی ہے وہ شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس میں تازہ کریم بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ڈیبے والی جو ہے وہ زیادہ ریچ فلیور دیتی ہے تھوڑی مہنگی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ریسیپی جو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے میں ابھی سے ہی کتنی کریمی سا یہ جو ہے وہ ڈیزرٹ لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بڑا ہی کمال کا ہے جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو موں میں ساری چیزیں گھل جاتی ہیں اور بڑا ہی زبردست اور ایک جو ہے وہ ریچ فلیور بھی دیتی ہے یہ ریسیپی میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو یا کوئی سپیشل مہمان آئے تو آپ ان کو یہ بنا کر ضرور کھلیں اور دیکھیں کسٹڈ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو اسمبل کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک بول لیا ہے بول میں سب سے نیچے کسٹڈ ڈالیں گے اور اس کے اوپر یہ کیک ڈالیں گے کیک جو ہے وہ آپ پیکٹ والا بھی لے سکتے ہیں پچیس تیس روپے کا جو ملتا ہے اور اس کے علاوہ ایک دس روپے کا جو چھوٹا کپ کیک ملتا ہے اس کو بھی آپ کٹ کر کے تو اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس میں کیلے ڈالے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا کٹا ہوا بادام اور پستا باقی جو چیزیں ہیں کیک یا دوسری چیزیں فروٹ بغیرہ ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کو اچھا لگے آپ اس میں سیپ بھی استعمال کر سکتے ہیں انگور بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس میں استعمال کریں اور یہ دیکھیں دیکھنے میں بڑا ہی زبردست ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ریسی بھی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ